بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین معروف اسٹرولوجر ریلیجیس کالر اور بزنس کنسلٹنٹ محمد اسامہ علی صاحب مارے ساتھ موجود ہیں ناظرین گزشتہ روز چودری پرویز لاہی پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے صدر بلکہ پنجاب نہیں پاکستان تحریک انصاف کے صدر وہ رہا ہوکے اڈیالا جیل سے پہنچ گئے کورٹ لکمت جیل سے رہا ہوئے اور پہنچ گئے اپنے گھر ان کے بارے میں عدالت نے حکم دے رکھا تھا ہاؤس ریسٹ کرنے کا بہرحال گزشتہ روز وہ بری ہو گئے ان کی زمانت ہو گئی بری نہیں ہوئے ان کی زمانت ہو گئی جس کے بعد وہ گھر پہنچ گئے فواد چودری صاحب یہ کہتے ہیں کہ امید ہے شاہ میں مد قریشی بھی رہا ہو جائیں گے سائیفر کیس اپنی حکمی مراہم حکمی اس پہ پہنچا ہوا ہے موڑ پر فیصلہ آنا ہے بس ایک آدھی سماعت جو ہے وہ یا جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں یہ بھی ممکن ہے کہ کنکلوڈ ہو چکا ہو تو توقع یہی ہے کہ وہ بھی شاید رہا ہو جائیں سارے زائچے کیا کہتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے شاہ محمود قریشی جس طریقے سے وہ ڈٹ کے کھڑے رہے کیوں کھڑے رہے کیا تھا ان کے ستاروں میں چودری پرویز لاہی کیوں ڈٹ کے کھڑے رہے یہ ان کے ستاروں میں ساتھ آس کیا تھا یا یہ سارا عمان خان کی ستاروں کا چکر تھا یہ جاننے کی کوشش کریں گے اسلام علی صاحب کے اسلام علیکم صاحب بھائی کیسے ہیں خیریت بھائی علیکم السلام میں خیریت سے ان کے کھڑا آپ سنائیں بھائی پرویز لاہی پہنچ گئے شاہ محمود قریشی کے بارے میں امیدیں ہیں امیدیں تو ہمیں ہیں ستاری اور زائچے کیا کہتے ہیں سر پہلے یہ بتائیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جو شاہ محمود صاحب کا تو ڈیریکٹلی یہ تھا کہ کینسیرینز تھے اور عام لیبرا کو کینسل سپورٹ کرتے ہیں اور عمران خان کے قریب ترین ہرکے میں زیادہ تر کینسیرینز ہی تھے لیکن اس کے باوجود ان کی اپنی جو برچاپ میں سرینڈ تھی اور اس سے یہ نظر آتا تھا کہ یہ نہیں چھوڑیں گے جب آپ لوگوں کو یاد ہوگا بلکہ اس پہ آپ کے لوگ جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے astrological accuracy دیکھنی ہو تو آپ لوگوں کے ان مہینوں کے پروگرامز اٹھا کے دیکھیں اس پہ جس میں آپ لوگ روز پریس کانفرنس ہوتی تھی اور آپ پوچھتے تھے یہ جائے گا وہ جائے گا تو اس میں جس جس کا کہا تھا جائے گا وہ سب آج نہیں ہیں اور جس جس کا کہا تھا نہیں چھوڑیں گے وہ آج ادھر ہی ہیں ان میں پرویز علائی اور شاہ محمود تھے پرویز کٹک کا خود بتایا تھا فارق کر دیا جائے گا اور باقی بھی جتنے بھی میں سمجھتا ہوں لوگ جو جانے والے تھے باقی رہے گی فواد چولی صاحب کو تو ایسی میڈیا پرانے کنیکشن کی بیس پہ ان کی احمی پیغام بھی آپ کون ہیں who are you آپ کوئی astrologer ہیں آپ کوئی anchor ہیں آپ تجزیہ نگار ہیں کسی پارٹی کے representative کون ہیں آپ کو تو اب سننا اور کوٹ کرنا فضول حرکت ہے میں سمجھتا ہوں فواد چودری صاحب جو ہیں فواد چودری صاحب is one of those جن کے بارے میں مران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ چکے ہوئے کہ یہ واپس آئیں گے اور فواد چودری جو ہیں وہ اہم اس لیے ہیں ان کی بات میرے لیے اہم اس لیے ہے کیونکہ فواد چودری صرف ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور ڈیڑھ عرب عبادی کا ملک نرندر موڈی اس کا وزیراعظم وہ فواد چودری کے ٹویٹ پر رسپونڈ کرتا ہے تو فواد چودری جو ہے اس کی کہی ہوئی بات تو بہت زیادہ اہم ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں بہت ساری یعنی جو مرکزی قیادت کہلیں مین قیادت کہلیں یا وہ جو نظریاتی لوگ ہیں ان کو کبھی سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں چودری صاحب تو واپس آئیں گے واپس آئیں گے تو عمران خان ان کو پھولوں کے ہارڈ ڈالیں گے آپ کا کیا شعال ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے غلط قسم کے طریقے سے اس تحقام میں جا کے آن بورڈ ہوئے پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے یہ تو انہوں نے ایک بڑی کنفیوز سا ایٹیچیوٹ شو کی ہے اور جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس دن کو انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ بلکہ وہ کیا یاد ہے سبق وہ وہ ایک پرانی مثال ہے سو گھنڈے بھی کھا دے تھے پتہ نہیں پٹھ بھی کھا دی تو ایسی کوئی وہ مثال ہے مجھے یاد نہیں آرہی کہ وہ بھی کھا لیا جس کی وجہ سے اور واقعی بھی سزا بھی بھگر بھی استحقام میں بھی جا کے بیٹھ گئے تھے تو ان کا تو خیر آپ شاہ محمود قریشی بتائیں آپ کی اپنی رائے ہے وہ انہوں نے ایک شیر سنایا تھا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا اب شاہ محمود قریشی پہ آ جاتے ہیں چودری صاحب کو ذرا سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں خان جی دیکھیں شاہ محمود قریشی کی جو وہ تھی برچارٹ سپورٹ عمران خان کے ساتھ نظر آتی تھی جس وجہ سے کہا تھا کہ یہ نہیں چھوڑیں گے اور انہوں نے نہیں چھوڑا دوسری جو بات ہے کہ وہ رہائی دیفینیٹ بھی آپ کو پتا ہے پہلی بتا چکے ہیں کہ حل صرف عمران خان اپنل کے بعد یہ ہوگا اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی عدلیہ کے کھاتے سے جو کام لیے جا رہے تھے اب جب میں نے کہا تھا کہ عدلیہ کھڑی ہو جائے گی یہ تو پاکستان نے کسی اسٹرالیجل نے پہلے نہیں بتایا تھا یا کسی تجزیہ نگار نے بتایا ہو یا کسی کی چڑیہ نے خبر دی ہو تو وہ ہو گیا جو عدلیہ کا اصل میں جو کندہ ہے وہ آف آرے گئے عدلیہ اب اپنا کندہ نہیں دینے لگی اس سارے میٹر میں تو چیزیں مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو عدلیہ کی طرف سے تو مکمل ریلیفز ملنا شروع ہو جائیں گے اور ججز اب تھان لیں گے کہ جو بھی ہو جائے ہم نے اپنی انسٹیٹیوشنل امیج جو ہے نا اس کو اب سنبھالنا ہے جس نے جو کرنا ہے اپنے میک ماننا طاقت سے جس نے جو کرنا ہے کر لے عدلیہ کو اب گندہ نہیں ہو نا کیونکہ اس سے پورے ملک کا وقار ڈیمیج ہو رہے ہیں اوورسیز کا انویسٹرز کا جتنا آپ کی بزنس کمیونٹی ہے یہ تو چولے ہی ہل جاتی ہیں نا کہ جب جب ججن ہونے لگیں کسی ملکے تو پھر اس لیے وہ ہوا کہ یہ عدلیہ اب بالکل بھی اس گیم کا پارٹ نہیں بنے گی ان اینیوے نظریہ ضرورت کے تحت بھی اور اس میں ریزائن بھی آ جائے گا جو ریزائن سارے سن کے خوش ہوں گے عدلیہ جو ریزائن سارے سن کے خوش ہوں گے میکسیمم لوگ وہ ریزائن بھی ایکسپیکٹیڈ ہوگا آنے والے دنوں میں تو یہ عدلیہ کے اندر جو ایک ریوائیو کی بعد میں دیکھ رہا تھا وہ اگر میں دیکھ رہا ہوں تو پھر ریزائن بھی آئے گا کوئی ایکسٹینشن ایکسٹینشن کی جو باتیں ہو رہی ہیں نہیں ہوں گی تو اس طریقے سے اینیو سارے ٹیم ہوئی نہیں سکتی تو اس کا گلے دب گیا کیونکہ وہ میمبر سے پورے نہیں ہیں تو اینیو ترمیم نہیں ہوگی آبیسلی ان کے ایکسٹینشن ہی ہو سکتی تو پھر یہ تو پہلے ہوگا نا کہ ہم نے کہہ جو دیا کہ مدد پوری نہیں کریں گے وہ تو ہونا چاہیے نا وہ ہوگا اور تین جون کی جو کہانی ہے اس سے پہلے پہلے جو بھی ٹف ٹائم ہو سکتا ہے عدلیہ کے لیے بھی باقی پاکستانی نیشن کے لیے بھی چیزیں بھی لیکن اوبرال اس کے بعد ایک صبح ایک ڈان ایک ڈان جیسے کہتے ہیں نا اس کا آغاز ہوگا لیکن جیسے کہتے ہیں آسمان سے گرے خجور میں اٹھ کے ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ ہم ایک طرف سے تھوڑے سے ریلاکس ہو رہے ہوں خوش ہو رہے ہوں تو دوسری طرف سے ہمارے لیے نئی ٹرمبلز اور نئی ایک میدان عمل ٹیار کھڑا ہو یہ نیا میدان عمل کیا ہو سکتا ہے انڈیا اٹیک کر دے آپ لوگ خوش ہو جائیں عمران خان حضار نواز شریف جہاں کے پاؤں میں ساری حکومت رکھا ہے سارے کہیں اب یار بس میری سیٹ معاف کر دو یاسمین راشد والی جو جسی جتنی کو ہو گئی ہیں ان کو نہ کھلاو حکومت کر لو آفت یہ ہوگی کہ ہلکے شلکے نہ کھلاو یہ الیکشن جیسا بھی ہو گیا ویسے ہی ٹھیک یاسمین ہاری رہے صرف یاسمین راشد ہاری رہے اور باقی تم حکومت جیسے بل کے بنا دی پی پی کے ساتھ بیٹھو جس کے ساتھ بیٹھو بنا دی اب یہ ساری صورتحال بلڈ ہو جائے عدلیہ بالکل اپنی وہ جیسے کہ ہاتھ کھڑے کر لے اور سارے کیسز اڑا آگے پڑے کرے اچھا پھر نواز شریف یہ ٹون لے لے زرداری صاحب جو ہے وہ بائیڈن اتر رہا ہے ویسے کمزور ہو چکے ہوں اور ویسے بھی کمزور ہو چکے ہوں تو برحال وہ ان کے بغیر ہی مطلب معاملات کرنے ہوں تو بس یہ ایسی صورتحالی بلڈ ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ جس میں آپ لوگ بڑے ہیپی ہو جائیں کہ چلو بھئے عمران خانبار لیکن اب ابھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہو ہم تو حایت ہوں گے کہ پاکستان کے لیے آسانی ہو عمران کے ہاتھوں ہو یا کسی کے ہاتھوں بھی ہو پاکستان میں بہتری ہے تو عمران کو یہ اللہ معاف کرے امام اکبہ آ جانا ہے کیسی باتیں کرتے ہیں میں ایزیکلی کوئی کہا رہا ہوں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان بہتر ہو ہمیں عمران کیانے سے نہ کچھ ہی ہوگی نہ کسی کے جانے سے کچھ ہی ہوگی عصر صاحب جب تک آپ کا میرا انڈویجول قبلہ درست نہیں ہوتا ایدھر فرشتے بھی کچھ نہیں آگے کر سکتے عمران خان بچالہ ایک اپنی سٹرگل کر رہا ہے اس نے ایک نظریہ کی سیاست کو جنم دیا اور اپنی اچیفمنٹ کر گیا دنیا کو دکھا دیا پورے خطے کو دکھا دیا کہ ٹرانسفورمیشن آف نیشن ہوتی گیا اٹھانا ہوتا کے کھڑا کرنا ہوتا کے اس نے کھڑا کر کے دکھا دیا پولیٹکس بدل دی خطے کی یہ کیس ٹیڈی اب پورے خطے میں پڑھایا جائے گا عمران خان کا تو وہ تو اپنا کام کر گیا لیکن آپ یہ جو چھپر پھٹنے کے انتظار میں کہ وہ وزیر آدم بن کے کچھ کر دے گا وہ نہیں ہو سکتا ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے لیے بیسیت نیشن ابھی ہمیں مزید اپنے آپ کو بندے کا پتر بنانے کی ضرورت ہے رائے خدا میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے خدا سے توبہ ٹائب ہونے کی خدا کو چکر دینے بند کرنے کی ضرورت ہے جو ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں اسی لیے آسمان سے گرا کھجور میں اٹھکا کہا ہے کہ یہ ساری حسرتیں پوری ہو بھی گئی سیم ٹائم پہ مودی اوٹھ لے کے آپ پہ اٹیک کر دے تو اسی ٹائم پہ اپنی وہ جو بڑھ کے مار کے آیا ہے بڑی نفرت انگیز تو پھر آپ کی قوم کو ایک ہونا پڑے گا سارے ایک ہو جائیں گے ہم سب ادارے یہ سارے معاملات وائنڈ اپ ہو گئے ہم بھول بھولا گئے اب ہمارے لیے ایکنومک رائسز وہیں گا وہیں لیکن نیا کٹاکولہ ہوگا بلکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے ناظرین اسامہ صاحب کا پونٹیکٹ نمبر ہماری سکرین پہ چل رہا ہے آپ اپنے متعلق اپنی زندگی سے متعلق جو آپ کی کیوریز ہیں جو بھی جانا چاہیں اس کے لیے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ورڈس ایپ کر سکتے ہیں ہمیں دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ